ملبرن میں کھیلے گئے بھرت پاک مہا مقابلے میں موجود تھا ایلین ویرات کوہولی کے ہر چوکے چھکے پر ایلین تالی وجا رہا تھا مل جائے گا شیئر کرنے والے اف ڈیٹ اور ساتھ ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ روبی کا لیاقت اور امن چوپڑا ان کے حوالے سے بھی کافی اف ڈیٹ ہے پورا جو شو ہے آج گوری میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو شروعات کریں گے آپ کے ساتھ کے آیودھیا کے دیپا اتصف میں روبی کا لیاقت اور لائیو شو کے دوران مو سے اللہ نکل گیا آپ جیسے جیسے روبی کا لیاقت اس کو کور کرنی کے لیے رام کا نام لے لیتی ہیں شکر ہے رام کا کہ میں گرنے سے یہاں پر سمل گئی زہر سی بات ہے اللہ اور رام کا نام نکل گیا تو سوشل میڈیا پر چرچہ ہونی ہے ایک درب لوگ یہ کہنے لگے کہ میڈیا میں اتنی بھی آزادی نہیں بچی کہ وہ اپنے مند سے کچھ بول بھی سکے اتنا ڈر جاتے کہ اگلی بار کور کرنی کے لیے دوسرا نام لینا پڑتا ہے تو لوگ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ دوسرا نام کیا اللہ رام ایک ہی بات ہے کوئی الگ بات تو نہیں ہے تو چرچہ اس بات کو لے کر کہ چارو ہے روپی کا لیاقت کی ٹرولنگ ہو رہی ہے لیکن مدہ صرف یہ نہیں ہے انہوں نے شو کیا تھا اور وہ شو جڑا ہوا تھا جو بھی حال فلال سے اپ ڈیٹ نگل کے آئی ہے یوکے کے نیو پرائی مینسٹر سے کہ کس طریقے سے رشی سوناک وہاں کے نیو پرائی مینسٹر یعنی انڈین میڈیا کے مطابق وہ یعنی رشی سوناک انڈین اوریجن کے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ دیکھنے کو ملا کہ روپی کا لیاقت کا بھی شو اسی پر چرچہ کر رہا تھا لیکن directly جو ہے وہ پاکستان کو بھی گر رہا تھا آپ کی سکرین پر رشی ہندوستانی ڈرے پاکستانی پاکستانی آتنک بیچتے ہیں اس لیے رشی سے ڈرتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کتنا سنس بنتا ہے اس خبر کا لیکن سوشل میڈیا پر بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ انڈیا میڈیا میں یہی چل رہا ہے تو پاکستانی میڈیا میں بھی یہی چل رہا تھا وہ تو کہہ رہا ہے پاکستانی آریجن کا ہندو ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ رشی کو پتا چل گیا کہ ان کے نام کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے دو ملکوں میں ہے یعنی دو ملکے کی میڈیا یہ سب کچھ کر رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ کیا بولیں گا ویسے تو وہ بول چکے ہیں وہ انڈین ہندو ہی اپنے آپ کو مانتے ہیں اور وہ کافی پراؤڈ ہیں لیکن کریڈٹ لینے کے لیے میڈیا کیا کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور بات یہاں نہیں ختم ہوتی ہے آمن چوپڑا زہر سی باتیں جانے مانے کافی چرچت آنکر بھی ہیں اور اس لیے بھی زیادہ جانے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے وہ کافی سامپردائق باتیں کرتے ہیں صرف لوگوں کو نہیں اب تو نیوز بروڈکاسٹنگ اور کمیونل کلر دینے کی کوشش کری ہے اور وہ لوگ جو ہجاب کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو القاعدہ سے جوڑنے کی کوشش کری ہے اور نبی ڈی ایس اے نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ سات دنوں کے اندر اپنی اس ویڈیو کو سارے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جائے اور انہوں نے کہ اس طریقے سے لفظوں کا استعمال کیا ہے وہ میں بتانا چاہوں وہ شو کے اندر جو ہجاب کو سپورٹ کر رہے تھے ہجاب کے لیے آواز اتھا رہے تھے ہجاب کا فیور کر رہے تھے ان کو اس شو کے اندر کس طریقے سے بلائے جا رہا تھا زوہری گینگ میمبر زوہری ایمباسیڈر زوہری ایز یور گوڈ ہیشٹائگ القاعدہ گینگ ایکس پوسٹ ہجاب کا فٹا پوسٹر نکلا القاعدہ الزوہری فاؤنڈ بہائنڈ دہ ہجاب القاعدہ ہیس پلائنڈ دہ ہجاب کانٹروبیسی تو ان بی ڈی ایس اے کو لگتا ہے کہ ایسے لفظوں سے کمیونل ہارمینی ایفیکٹ ہو رہی تھے اور ساتھے ساتھ اینکر نے کوشش بھی نہیں کری ان لوگوں کو روکنے کی جو ایسے لفظوں کا استعمال بھی کر رہے تھے چوب بھی تھے اینکر اس پورے معاملے پر تو انہوں نے فائن نیوز ایٹین کی اوپر پچاس ہزار کا مجھے معلوم ہے پچاس ہزار ہوتی بڑی رقم نہیں ہوتی ہے لیکن اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ضرور ہے اب سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ہزار کوئی رقم ہوتی ہے فائن کی اس سے زیادہ فائن کرنا چاہیے تھا لیکن سوشل میڈیا پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فائن سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سامنے آ گیا ہے کہ ان کے شو میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کچھ اسی لفظوں کا استعمال کر کے نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں روحینی سنگھ پترکار لکھتی ہیں کہ مکے شمبانی فینسی گھر خرید رہے ہیں دوبائی میں اور ان کا چینل اور ان کے انکر جو ہیں بھارت میں بیزی ہیں نفرت پھیلانے میں وہ بھی مسلم محلاؤں کے خلاف تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا جھٹکہ ہے امیش دیوگن کے چینل کو کیونکہ ان کے چینل کے جو انکر ہیں ہمن چوپڑا ان کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ ان کی ڈیبیٹس ان کے شو سے کمیونل ڈس ہارمونی پھیلی جا سکتی ہے جو لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کافی غلط ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں نفرت بھی پھیل سکتی تو اپنے آپ میں ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے لیکن میں نے شروعات میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ بہت سو سمجھ کے باتوں کو بولنا چاہیے کیونکہ اس کو کھیچ کے لمبا کیا جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے بچپن میں دھیان دیا اور جنہوں نے دھیان دیا کامیاب ہوئے جنہوں نے دھیان نہیں دیا وہ گھوٹی میڈیا کا شکار ہوئے اور اس بار جو شکار ہوئے ہیں انتھ میں بتا ہوا ہے کیونکہ جواب یہ سن لیں گے کہ نیوز نیشن یعنی دیپک چورسیا جس چینل میں کام کرتے ہیں وہ چینل کس طریقے سے ایلین والی خبر پھیلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ورسس پاکستان کے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایلین موجود تھا میلبرن میں کھیلے گئے بھرت پاک مہا مقابلے میں موجود تھا ایلین میچ میں گرنے والے ہر وکٹ کا ایلین جشن منا رہا تھا ورات کوہولی کے ہر چوکے چھکے پر ایلین تالی وجا رہا تھا سوشل میڈیا پر سکرین شوٹس وائرل ہیں جس کے اندر ایلین پر بھی چڑھا کرکٹ کا بخار مثلا اپنے آپ میں اتنی بڑی خبر ہے کہ ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آگئی ہمیں ٹی آر پی پہلے مل جاتی لیکن چلیے جس کے پاس آئی جس نے چلائی اس کو ہی مبارک سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی آپشن تھے جابز ایکانومی ایڈوکیشن نہ جانے کتنی باتیں کر سکتے ہیں یہ چینل والے لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ سب کچھ بولنا چنا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایلین والا اینگل کہاں سے آگیا اب انڈ میں آپ ان کی اس شو کی چھوٹی سی کلپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلین کوئی اور نہیں خود ویرات ہیں دراصل پاکستان کے پورک کرکٹروں نے جیز ماسٹر کنگ کوہلی کے دلنا ایلین سے کی ہے جی ہاں ایک قدم آگے اب ظاہر سی بات ہے لوگ تعریفوں میں کیا نہیں کہہ جاتے ہوں گے کسی کو بھی تعریفوں میں کہہ جاتے ہوں گے میرا شیر ہے اب آپ شیر تھوڑی لے آئیں گے اس کے لیے اب مددہ یہ ہے کہ گودی میڈیا کے پاس کچھ خاص ہے نہیں کسی کے موہ سے اللہ نکل جاتا ہے تو کچھ لوگ اس بات کو لے کے کنفیوز ہیں کہ گانیش جی اور لکشمی جی کی بات ارمن کیجری وال کر رہے ہیں تو پھر دوسری پارٹی کرے گی کیا تو میڈیا کے پاس کچھ خاص بچا نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ ایسی ایسی باتیں گزڑ رہے ہیں ارماملے میں اب آپ بھی بتائیے ویرات کولی کوئی ایلین ویلین ہے کیا اور اگر کوئی تاریف کر بھی دیتا ہے ہم نے دیکھا بھی کہ سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایلین ہیں کیونکہ ان کا بیٹنگ سٹائل ان کا ہٹنگ سٹائل ہے خوبصورت مانا لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ آپ انہیں ایلین بنا دیں گے یا سپیششپ لا دیں گے میچ کے دوران آپ پورا گرافکس بنا دیں گے اور آپ وشواس نہیں کریں گے لوگوں نے اس کے نیچے کیا کیا کامنٹ کیے ہیں آپ کی سکرین پر لوگ لکھ رہے ہیں کہ پورا گوڈی میڈیا پاگل ہو گیا ہے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ایلین کا میچ سے کیا لینے دینا ایلین کو پتا بھی ہوگا کہ وہ میچ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور مانا لوگ تاریف کر دیتے ہوں گے جیسے کہ میں نے بتایا لیکن صرف وسیم اکرم کا یہ کہہ دینا کہ ایلینز ڈو وارک امانگز آس مطلب ہمارے بیچ ایلین ہیں چلتے پھرتے ہیں وہ ویرات کوہلی کی تاریف میں یہ بات کیا کہہ دیتے ہیں کہ اتنا لٹرل سنس میں اتنا سیریسلی لے لیتا ہے نیوز نیشن مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ دیپک چورسیا کا چینل ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کچھ بھی بنا دے کچھ بھی کرنے لگ جائیں اینکر کچھ بھی بول رہا تھا سوشل میڈیا پر جم کر کے ٹرولنگ چل رہی ہے اور کیا کچھ نہیں دیکھنے کو بلتا جب ہم دیکھتے ہمیں لگتا بس اب تو اور کچھ نہیں بچا اگلے دن کچھ ایسا آ جاتا ہے جو پھر سے شک میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے آپ کی اپنی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملوں گا آپ سبی سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں